ماشاءاللہ موسم چیک کریں کی کتنا پیار آج ویدر بنا ہوئے بسم اللہ الرحمنہ سلام علیکم امیت کے توانے سب لوگ خیریت سبب اس کی زیادہ آج از ویدر لات کرتے ہیں اور میں نے آی جو ہے نا کافی دنوں کے بعد اقریباً چار پانچ جن کے بعد اپنا آج یہ ویلوگ سٹارٹ کر رہوں تو لاش ویلوگ میں اپنے دیکھا تھا کہ میں نے ڈرائنگ سے بنائی تھی اتنا کوئی ٹوپک مجھے نہیں میرا تھا اس وجہ سے میں نے ڈرائنگ بنائی تھی وہ اس کے بعد اتنے خاص ریویوز بھی نہیں آئیتے تقریباً تیس یا چالیس لوگوں نے دیکھے ویڈیو میری تو کوئی سبسکرائبرز کو پتا ہوگی ڈرائنگ والی ویڈیو کوئی سبسکرائبر کو نہیں پتا ہوگی تو خیر آج موسم بہتنا پیارا بنا ہوگا ہے ماشاءاللہ یہ شاید کریں جی اور ہلکیر بارش بھی سٹارٹ رہی ہے یہ آپ لوگ فیل کریں بھی ہلکیر کی بارش آپ کو فیل ہو رہی ہوگی ابھی تیز ہونا سٹارٹ ہوگی اور آپ کو میں کچھ بھی چیز دکھاتا ہوں یہ ابھی ہمارے ملے میں ایک وہ والا گھر ہے ایک وہ والا گھر ہے اور ایک وہ گھر ہے وہ پتہ نہیں آپ کو نظر ہے اس میں لنٹر ہو رہا ہے اور یہ تین گھر ہیں آج کل ہمارے ملے میں جو ہے کافی زیادہ جو ہے تینہ لوگ اپنا گھر بنوارے ہیں کوئی اپنی گھر میں پلسٹر کو ہوا رہا ہے بھی ہمارے ملے میں تین چار گھر ہیں اور بھی ادھر آگے اور بھی گھر ہوا ایک وہ گھر ہے اور اس سے آگے کور گھر ہے ادھر بھی یہی کانٹرکشن لکہ کام ہو رہا ہے تو ادھر ہمارے ملے میں چاہ پانچ گھر ہے وہاں پہ جو ہے کہ وہ انہا کام بچاہ رہا ہے گھر جو ہے جو ہے نئے بان رہے ہیں اور کچھ گھروں میں لنٹر وغیرہ ہو رہا ہے پلسٹر ہو رہے ہیں جو انا کام ہو رہے ہیں وہ درخت دیکھیں کتنا ابھی ماشاءاللہ پیارا لگ رہا ہے کافی ماشاءاللہ بڑا ہو چکے اور یہ اس کے ٹین یہ بھی ہماری دیوار کے ساتھ جو انا ٹچ ہو رہی ہیں یہ دی ماشاءاللہ یہ اور بڑا ہو گئے تو کتنا پیارا لگے گا اس کے ساتھ یہ پول بھی لگنا سٹارٹ ہو گئے یہ جن سے یہ آپ کو میں درخت دکھاتا ہوں گی ان کا جن سے یہ گھر ہیں اس گھر میں اور بھی کافی سارے درخت لگے ہیں لیکن سب سے بڑا یہی درخت اور یہاں پہ انہوں نے باکس ایک بنائی ہوئی اس میں انہوں نے سبزی وغیرہ لگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے چھت میں گملے پڑے ہیں اس کو ہم لوگ پانی بھی نہیں لگاتے لیکن یہ پھر بھی بارش کے وجہ سے کچھ پانی اس میں آ جاتا ہے بارش کے وجہ سے یہ پھول اگرے ہیں یہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ لگ رہے ہیں باقی یہ دو گملے جو ہیں انہوں میں پودے نہیں لگتے یہ سوک چکے ہیں دو جی ابھی سوری نکل آیا یہ دیکھیں اس کو ہم جوانا پنجابی میں کہتے ہیں آنکھ مچولی جائے رہے ہیں تو اس طرف جوانا زیادہ کالے بادل ہیں تو اس طرف چانسز ہیں کہ جوانا بارش ہو لیکن اس طرف ہماری اس طرف جوانا نہیں ہے چانسز بارش کے لیکن اس طرف ہیں چانسز اور ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اندر ہی کبھی جا رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں یہ ہے جی آپ لوگ ابھی چیک کریں اس طرف ہوں پر صاف نظر آ رہا ہے کہ کولے بادلہ لے کر ہم اس طرف دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ سوری جب نکل آیا ہے اریان کلفی لے نہیں ہے کلفی والا آئے نہیں پتہ نہیں اس کو کوئی آواز سنائی دی ہے کلفی والے کی تو کہہ رہا ہے حسن کلفی لے کے دو کلفی والا آئے گا تو میں آپ کو لے دوں گا ٹھیک ہے اور موسیقی گا جا گیا سوچے ایسی بوڑی برینگ جی آبی شام کے ہو رہے ہیں پانچ ساڑھے پانچ ہو چکے ہیں ویلوگ میں نے سٹارٹ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد میں اس کو کنٹینیو نہیں کر پایا تو کیونکہ آج سنڈے تھا میں آپ کو یہ بھی پتہ نہ بھولیوں کیا کہ آج سنڈے تھا اور پھر میں دن کو سو گیا تھا اور ابھی میں آؤٹ ہوں تو جی ابھی میں فریش ہو چکا ہوں اور کنگی کار ہوں اور ابھی تھوڑی در پہلے میرا دوست ہے زشان اپنے ویلوگ میں دیکھا ہوگا تو جو پرانے میرے سبسکرائبر ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں کبھی کبھی میرے ویلوگ میں آتا رہتا ہے تو اس کی مجھے کال آئی ہے تو وہ مجھے گیا رہے کہ آپ باہر ہوں تو میں نے اس کو بتھایا کہ میں تو ابھی سوئے ہوئا تھا تو اس کی کال آئی ہے تو پھر میں اوٹ کار فریش ابھی ہوں تو ابھی چلتے ہیں جی گراؤنڈ میں وہ گیا رہے کہ او بائر تو میرا بھی ویسے موڈ تھا کہ میں شام کو باہر جاؤں گا کیونکہ کہ کمی میں باہر جاتا ہوں کیونکہ جو اینا ویلوگ بنانا ہوتا ہے تو میں گھر نہیں ہوتا ہوں یا اگر باہر بازار جانا ہوتا تو میں باہر نکلتا ہوں تو ابھی جاتے ہیں جی گراؤن میں وہ تو مجھے کہہ رہے کہ میں بھی گراؤن میں ہوتا ہوں تو تم آج ہو اور آپ میں سے کوئی لوگ سوچ رہوں گے کہ اس نے جو اینا صبح ویلوگ جب سٹارٹ کر دیا تو اس کو جو اینا کنٹینیو کیوں نہیں رکھا تو میں نے اس وجہ سے جو اینا آگے ویلوگ نہیں بنایا کہ میں چلا گیا تھا ایک اور ہمارا ساتھ گاؤیں تو وہاں پے مجلس بھی تھی اور ماتنداری بھی تھی تو میں وہاں پہ چلا گیا تھا دن کو اور موسم بھی اچھا بنا ہوئے تو تو پھر پلان بنائیں تو ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے اور پھر واپس آگے جو ہے نم مجھے صحیح نیند آئی بھی تھی میں جو انا سو گیا تھا اور ابھی جو انا شام کے ابھی چھے بھی ہونے والے ہیں میں جب اٹھا تھا اس وقت ساڑے پانچ ہو گئے تھے اور ابھی چھے ہونے والے ہیں تو ابھی چلتے جی گراؤنڈ میں ابھی شام صحیح ہو یہ ٹوٹلی شام ہو گئے اور سن بھی رائز ہو چکے ابھی باہر جا کے آپ کو مسین دکھاتا ہوں ابھی اوپر جا رہا تھا ہاں جی جی ابھی مجھے دکھا رہا ہے کہ میں سیڑی اوپر چاڑے گا ہوں میں جانے لگا ہوں جلدی کرو جلدی کرو ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں جی ابھی وہاں پہ تو ابھی میں آپ کو چھت پی جا کے دکھاتا ہوں کہ اوپر سے موسم ایس ہے صبح جب آپ کو میں نے دکھایا تھا اس وقت جوانا بارش والا موسم تھا لیکن اس کے بعد دوپ لے تھی کبھی دوپ لے کلتی چیز ابھی بارش والا موسم ہو جائے تھا تھوڑی بہت دوپ ہے زیادہ دوپ نہیں ہے یہ جی ابھی آپ لوگ چیک کریں سورج کا بیو سان رائز ہونے ہی والا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے جی دا ون نوڈلی سے شام اس کو میں نے بلایا کہ او ادھر میرے پاس تو وہ جوانا یہ گیم ہے پندوس تو وہ کھے رہے ہیں کہ میں جوانا میری باری آئی بھی تو میں کھے رہا ہوں بعد میں میں آتا ہوں ابھی وہ دیکھیں مجھے کھیلنے کا تو یہ نہیں پتہ پندوس تو یہ ہمارا یہ سارا گراؤنڈ بنوئے در ساری گیمز کھیلتے ہیں کوئی کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہاں پہ وہاں پہ جوانا والی وال والا میش بھی ہوتا ہے فوٹبال بھی یہاں پہ کھیلی جاتی ہے سب کو جائیں موسم کے حساب سے گیمز کھیلی جاتی ہیں اور یہ جی آریان بھی میرے ساتھ ابھی آ چکے ہیں میں بھی جانا کی طرف جاتا ہوں وہاں دیکھیں جی وہاں یہ جی کھیلی جا رہی ہے ابھی پندوس میں ابھی جاتا ہوں کیسے کھیلتے ہیں چیک کرتے ہیں آنا ہے چلو آج جی جی پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے چلو 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 ابھی سورج جی پہلے ان پر یہاں پہ تھا اور ابھی وہاں پہ چلا گیا اور دشان کو میں نے کافی بار بلایا کہ آج ہو آج ہو آج ہو نہیں آرہا کافی ہوئی وہ مصروف ہے وہ کھڑا ہوئے وہ جو وہ کھڑا ہوئے ابھی پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہو گیا نہیں موسیقی جی ان کا میچ ہوئے کتم اور دیکھیں پرسینہ اس کو آیا ہو گیا ابھی جی سب لوگ چلے گئے کھیل کے اور رشان میرا کیمرہ میں نے بن گیا اور ابھی جی سورج بگروب ہو چکا ہے اور وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہو وہاں پہ کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے یہ تھوڑی دیر پہلی یہ سارے لڑکی آئے ہیں اور ابھی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور ابھی ازانیں بھی ہو رہی ہیں تو ابھی میرا دل لگی گھڑ چلتی ہے تو میرا تو دل تھا کہ یہاں پہ پنڈوس یا کوئی میچ کھیلوں گا لیکن مجھ تو پنڈوس کھیلی نہیں ہاتی پھر میں نے نہیں کھیلی اور اس میں پنڈوس میں جو سے گیم ہے اس میں اتنا فاس مجھے نہیں پھرنا بھی ہوتا ہے اور بار بھی پڑ جاتی تو اس وجہ سے میں نہیں کھیلی اور اتنا مجھے بیانا ہے ایک سپیڈوس میں اس کیلی تو خیار ابھی ہم لوگ گھر ہی جانے والے ہیں اور مورسیکل جو ہے میرا وہ کھڑا ہوئے ہیں تو میں پورا جو ہرا گراؤن گٹو اور کرا جاتا ہوں تو یہ جو سے یہ ایریا نیئے پنڈوس کے لیے بنایا ہوئے ہیں اور وہ امپر کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور یہاں پī جو اینا فٹبال میچ بھی کھیل vidéo جاتا ہے اور یہ جو ایدر نیٹ لگا ہوا تا ہے یہاں پہ جو اینا والی والажу میچ کھیلا جاتا ہے اور موسم کے حصار سے جو جو گیمز ہوتی ہیں بنٹے بھی کھیلتے ہیں اور غلی لڈنڈا بھی کھیلتے ہیں اور ادر کے گھران میں ایک گھار ہے اور ان کی محص Любص اور پر ان کی گھران کو ب کا ایکroleپ بھی ہوتی ہے یہ اس گھرانیجب یہ یہ جو بھی رہے ہیں پہلے یہاں پہ دکانیں نہیں ہوتی تھی ابھی یہ جو ہے نا دو ہزار بھی اس میں بنی ہے پہلے یہاں پہ میلا ہوا کرتا تھا اور یہاں بھی یہ پیچ وغیرہ بنی ہیں ادھر بھی کرکٹ کھیلتے تھے تو ابھی تو یہاں پہ زیادہ جو ہے نا بادی آگے دکانیں زیادہ بن گئی ہیں پہلے یہاں پہ جو ہے نا میلا ہوا کرتا ہے اور یہ جو سی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پیپسی والی فیکٹری ہے اور وہ چیک کریں جی کھویو جو سی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہماری روڈیل کی مین مسجد اسٹیشن بھی اس کے ساتھ ہے وہ جو سی یہ بنا ہوئے نا یہ پرانے پرانے نیابی گھر سے بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ پہلے دور میں جو ہے نا یہاں پہ ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا لیکن ابھی تو یہ جو ختم ہو گئی کہ وہاں بیچ میں جو ہے نا پٹری بھی تھی لیکن اس کے اوپر ابھی مٹی وغیرہ آگئی تو ابھی وہ نہیں نظر آتی اور وہ جسٹیشن کے ساتھ مین روڈ ہے ڈوڈیال گی یہ اگر اس سیڈ پہ آپ لوگ جائیں گے چکوال آئے گا اور اس سیڈ پہ جو ہے نا سیدھا پنڈی والا راست لجاتا ہے تو خیار اسے کے ساتھ آج کے بلوک کرتے ہیں یہی پہ ختم حسن رضا کو دیجئے چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو پہ لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ اس چینل پر نہیں ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ حسن رضا کو دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں آجئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ